اسلام علیکم دوستو سمیرا کیچن ٹیپس میں آپ کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے تو فرنس آج میں آپ کو بہت زور در لول کے مشہور پائے بتانے والا لوری بھائیوں کی ریسپی ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے ان میں یہ تقریباً ڈیٹھ کے لوگ یہ میں پائے لیو ہے گائے کے پائے ٹھیک ہے اور یہ فل تقریباً بھون میرو سے بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جوڑوں کے طرح کے لیے بہت اچھے ہیں یہ ریسپی لیڈ لیڈ ریسپی بتاؤں گا آپ کو بہت اچھی ہے اس کے ساتھ جو چیز ہمجھ جائیے یہ پیاز ہے تقریباً ایک بڑا سا پیاز میں کاٹ کر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ اس طرح کاٹ کر رکھ دیں اور باقی جو چیزیں ساتھ میں یہ لال مرچ ہے آپ کھاتے ہیں لال مرچ تو استعمال کر رہے ہیں نہیں کھاتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حلدی ہے ٹھیک ہے حلدی بہت اچھی ہوتی تو دوستو یہ حلدی آپ ضرور ڈالیں تو یہ ساتھ میں لمک ہے آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ بلیک پیپر کاری مرچی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے رکھیں ٹھیک ہے باقی جو چیزیں ہمارے پاس دوستو ان میں جو مین کھڑے مسالیں ہیں یہ ایک عدد ہو گیا ہمارے پاس دارچینی ٹھیک ہے اور یہ جلوہ تری کا ایک پھول ہے اور چھ ساتھ لونگ ہیں میرے پاس بلیک پیپر ٹھیک ہے ثابت یہ لینی ہے اور دو بڑی لائچی ہے اور یہ چکن کیوز ہے دوستو یہ بہت اچھا ہے ذائقے کے لیے یہ جو ہمارے پاس پائن میں ذائقہ بننے ہی یہ چکن میں استعمال ہوتا ہے میں اس کو اپنے ذائقے کے لیے سوپ میں ڈالوں گا ٹھیک ہے باقی جو ہمارے پاس ہے یہاں پہ پودینہ ہے یہ بھی میں خوشبو کے لیے دیا ہوگا ہے اس میں اندر ڈالیں گے جس کے اس سے اچھی خوشبو آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا آرادہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ڈالتے ہیں ہم اس میں بعد میں ہری میرچیے کا ٹیو ہی میرے پاس وہ یہ ثابت میرچیے بری ثابت ہی ڈال دیں گے ہم اس کے ساتھ یہ ادرب کے پیس چھوٹے چھوٹے میں کٹ کے رکھیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ بھی ہم ڈالیں گے اور یہ لسون ہے اس کو میں کٹ کے ٹیون دو دو پیس چینٹر سے کٹ کو دو دو پیسے سے بنا دیں گے ٹھیک ہے تو باقی سب چیزیں ہمارے پاس ہو گئیں دوست کو تو چلیں ابھی ان کو ہم جا کے ککر میں ڈال رہیں گے سب سے پہلے ہم جو مسالے اور پیس کو تھوڑا لائٹ براؤن کریں گے اس کے بعد یہ ڈال کے ہم اس کو آدھے گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کیلئے چھوئیں گے اس کے بعد چیک کر دیں گے ٹھیک ہے ہمارے پائے ہو گئے تو ہم ان کو نکال لیں گے ٹھیک ہے پچھانے شروع کرتے ہیں دوستو پچھانے شروع کریں وہاں ملتنے کے lately ایک جنگے کا ہے ہمارے یہاں چاہتے ہیں ہمارے کا پوز 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 یہ سب ہوگا چلے بھی بھلاکیں تو ٹھوڈا ڈال کریں گے توپیاد کمارا براؤن شیڈ آگیا چلے ہوگی اسیسے تکیسان باسن گاڈے ہیں پھر سے ملشن 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 چلے ہم ایک دیگا ہے ساتھ 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 موسیقی 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 ہم نے اسے پانی ڈال دیئے دوستو پائے ڈال دیتے ہیں دوستو آپ میں جو پائے ڈال دیں اسے جو پانی ہے اسے اوپر ہونے سے پانی جو پائے آپ کے ہیں یہ اس میں پانی سے نیچے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھوڑا مکس کر دیتے ہیں تاکہ مصالے جو ہیں اوپر آجیں دوستو پہ دینے اس میں نیچے ڈال دیتے ہیں چلا ابھی اس کو ڈک لیتے ہیں ابھی اس کو ہم نے الگیاں اس پہ تقریباً 20 سے 25 منٹ رکھنا ہے دوستو اس کے بعد ہم دیکھیں گے چیک کریں کہ ہمارے پائے ہو گئے تو نکال دیں گے نہیں تو پھر پانچ دس منٹ کیلئے ہوا رکھ دینا ہے اس کو اچھی پہ رکاور کر دینا چلیں اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے جو اس تو دیکھیں ہمارے زبردست پائے تیار ہو گیا ٹھیک ہے دیکھیں وہ زبردست مزے گا ٹھیک ہے اور اس کا پائے کی جو یخنی ہے یہ بھی تقریباً صحیح گاڑی ہو گئی ہے اور جو اڈھی کے اندر جو اس کا بھون میں رو تھا جو دیکھیں وہ بھی اس میں اندر بیرد ہو گیا ٹھیک ہے وہ زبردست گاڑ ہو گیا ٹھیک ہے چلیں اس کو ایک باول میں ہم نکال دیتے ہیں اور یہ اندر دیکھیں دوستو جو اڈھی کے اندر جو اس میں جو ہمارا بھون میں رو تھا گودہ تھا وہ سارا اس میں پیگل کے اندر مکس ہو گیا شربل میں تو اصل چیز یہ ہے دوستو جو جگوں کے درد کیلئے ہوتی ہے تو فرس دیکھیں ہماری مزے دار پائے کی ریسپی تیار ہو گیا ٹھیک ہے بہت زبردست ڈیلیشیز آپ بھی بنائیں دوستو ایسے ٹھیک ہے گھر وہ لوگوں کو کھلائیں ٹھیک ہے خاص طور پر بزرگوں کے لئے بنائیں جن میں گھر میں جو جوڑوں کا جس کو جوڑوں کی تکلیف ہو ٹھیک ہے تو ان کے لئے یہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے آپ بنائیں ان کو کھلائے کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے تو فائدہ کی چیز ہے تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے میں اسی طرح بہت سی اچھی ویڈیوز میں ڈالتا رہت ہم دوستو اپنے چینل پر سمیرا کچھ ٹیس پر تو میری تمام دوستوں سے گزادش ہے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل کا ایکن دبا دیجئے تاکہ جو آنے ہو رہی جو ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے پتہ چل جائے بیل کے ذریعے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے دوستو یہ آج کے لئے اتنا کافی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی